لاہور میں اب تک نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان زلفیکار علی ودر نے پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے کا اندیا دے ریا کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اپوزیشن اگر اسطیفوں کی شرط سے پیچھے ہٹ کر ساتھ دے تو تحریک ادم اعتماد لائی جا سکتی ہے بلاول صاحب نے سی سی کے ساتھ اپنی مشاورت کر کے لانگ مارچ کی ڈیٹ آناؤنس کی کہ ہم این ہاؤس اگر اکیلے تبدیلی نہیں لا سکتے تو عوام کی طاقت سے ہم تبدیلی لے کے آئیں آئینی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیجیں تو ہم وہ آپشن لانگ مارچ کا یوز کر رہے ہیں ہاں اس کے اندر اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے ریزک نیشن کی زد کو چھوڑ دیں اس کی ڈیمانڈ سے بیڈ را کریں اور آکے پیپلز پارٹی کو کہیں کہ ہم مل کے نووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی پھر سوچ سکتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہاؤس تبدیلی کی طرف جائے جل فکار علی وطر نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپیڈنسی انٹرنیشنل ریپورٹ نے حکومتی کرپشن مخالف دعویوں کی کلی کھول دی ہے وزیراعظم کے اردگیر سب مافیاز بیٹھے ہیں کرپشن پرسپشن انڈیکس ہنڈرین ٹونٹی فور سے ون فورٹی پہ چلا گیا تو یہ بیسیکلی اس ون آف دا انڈیکیٹرز کے اس گورمنٹ کے اندر کرپشن بڑی ہے اور کرپشن تو بڑھنی تھی کیونکہ کرپ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ سرگنہ ہیں کارٹلز کے مافیاز کے اور اسی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے اسی کی وجہ سے کرپشن بڑی ہے بلاول بھٹو کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں پنجاب سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوگی جبکہ نااہل حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے کیمرامین آمیر قان کے ساتھ فیصل ابراہیم لاہور اب تک